اسلام علیکم دوستو میں ہوں عسیم سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل انکم ایٹ ہوم امید کرتا ہوں دوستو آپ سب جو ہے خیر و خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو چکس جو ہیں آپ کے آپ کو ان کو کون سی فیڈ دینی چاہیے فیڈ جو ہے چکس کے لیے سب سے بہتر فیڈ کون سی ہوگی یہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہاں پہ میں نے اپنی ساری فیڈ رکھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے باجرہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ جو ہے چاول رکھے ہوا ہیں یہ فیڈ ہے یہ بھی فیڈ ہے یہ دونوں جو ہے بڑی مرگیوں کے لیے تھی اب گرمیاں آ گئی ہیں تو یہ والی فیڈ میں نے جو ہے بند کر دیا یہ سب کچھ جو ہے میں نے کچن میں رکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے کچن میں ابھی کچن کو جو ہے استعمال نہیں کرتے تو اس لئے میں نے کچن میں یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے اور مرگیاں جو ہیں وہ اسی چھت کے اوپر ہیں اور کچن میں میں نے ان فیڈ کو رکھا ہوا ہے پہلے بہرے رکھا ہوا تھا کہ بارش کی وجہ سے جو ہے یہ خراب ہو جاتی تھی تو اب ان کو کچن کے اندر ہی رکھ دیا یہ دونوں فیڈ ہیں یہ تھوڑی سی بچی ہوئی ہے اور یہ ہے یہ دو فیڈ ہیں یہ گرمیاں ہیں ان کو بند کر دینی ہے اب یہ ہم نہیں دیں گے یہ والی فیڈ جو تھی یہ اچھی تھی تیرہ نمبر تھی یہ شوق سے کھاتی تھی اور یہ والی فیڈ جو تھی وہ بس میں ایک بندے کے پاس گیا تو مل نہیں رہی تھی تو اس نے کہا یہ کمال ہے یہ وہ ہے بس باتوں ہی باتوں میں اس نے یہ جو ہے بس چپکائی دی فیڈ مجھے لیکن یہ فیڈ جو ہے مجھے پسند نہیں آئی یہ بھی تیرہ نمبر ہے یہ بھی تیرہ نمبر ہے لیکن یہ والی فیڈ مجھے پسند نہیں آئی تو یہ ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اگر چکس ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کون سی فیڈ دیں اور چکس جلدی تیار ہوں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے فیڈ مگوائی ہوئی ہے ہمارے چکس جو ہیں وہ انکویٹر میں بھی رکھے ہوئے تھے مرگیوں میں بھی رکھے ہوئے تھے مرگیوں کے بھی نکل آئے ہیں بچے اور انکویٹر میں سے جو ہیں وہ بھی تقریباً انشاءاللہ کل تک نکل آئیں گے تو دوستو یہ جو ہے ہم نے فیڈ مگوائی ہے کرسٹل کمپنی کی کرسٹل فیڈ یہ ہے پچاس کلو کی اور یہ چودہ نمبر چودہ نمبر اور زیرو سائز یہاں پہ لکھا ہوگا سائز یہاں پہ ساری دوستو فیڈ جو ہے وہ مل نہیں رہی تھی سائز ون ملا ہے مجھے تو میں نے سائز ون لے لیا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے زیرو سائز لینی ہے پہلے زیرو سائز لیں زیرو سائز کے بعد اس کو استعمال کریں جیسے وہ ختم ہو تو پھر ون سائز پہ آئیں مجھے مل نہیں رہی تھی تو یہ میں نے لے لی لیکن میں نے یہ اچھے والی لی ہے ہلکے والی بھی تھی وہ نہیں لی ایک ہوتی ہے جس میں جو ہے کلشم وغیرہ کم ہوتی ہیں وہ ملتی ہے چوبی سو تیسو کی یہ بڑی ہے چوبی سو کی تو اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کرسٹل کمپنی کی لے لیں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ملے گی گودریج کمپنی کی گودریج کمپنی کی بہت ساری ہوتی ہیں آپ شاپ پہ جائیں وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ آپ نے کونسی فیڈ چکس کو دینی ہے تو اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ یہ والی فیڈ دیں کرسٹل کمپنی کی چودہ نمبر اور زیرو سائز پندرہ دن آپ نے زیرو سائز دینی ہے اور اگلے پندرہ دن جو ہے آپ نے ون سائز کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ نے گوشت کیلئے تیار کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے دو سائز کر دینا ہے سائز ٹو کر دینا ہے جیسے سائز دو لگائیں گے تو ہر روز وزن بڑھاتی جائے گی اتنی بڑھاتی جائے گی جس طرح سے یہ جو فارمی مرگیاں ہوتی ہیں یہ بڑھاتی ہیں اسی طرح سے یہ بھی بڑھاتی جائے گی سائز ون اور سائز زیرو یہ جو ہے اس کی صحت کو اچھا کرتے ہیں اور سائز دو جو ہے وہ وزن بڑھاتا ہے اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ ایسی ویڈیو روز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی